صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھ رہا کمان صحابی اب بھاگ کے گئے اب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ پڑھوانے والے نبی پڑھنے والا صحابی کہا جی پڑھا نہیں جاتا بولوا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اب نے کہا کیا ہو کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا اب نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے تو اب نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ اوہ ماں آگئی آپ نے فرمایا الکمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں کہا جی جی میں ناراض ہوں ناراض ہوں کہا تجھے کیا ناراضگی ہے ہائے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتا ہے نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے میرا دل چیر کے رکھ لیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بس مجھے اس کا دکھ درد ہے بتمیز ہو کے بولتا ہے آپ نے فرمایا معاف کروگی تجھی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کروگی کہا جی سفار آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی سفارش کروگی آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا سفارش کرتی ہو معاف کرتی ہو کہا جی میں آم معاف کرتی ہوں آپ نے کہا ویٹا لا الہ الا اللہ کہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی اس پہ زمین آسمان کی لانت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے